نوجمان میرا میسیج لے کے جائیں گے بزرگوں سے تو دعا لے چکتا ہونا امام حسن مولا آ رہے تھے تو ایک بندے نے امام حسن کو گالیاں دینے شروع کر دی تبرہ بولا امام حسن نے جو بھائیدن لفظ کہا ہے کمال کا لفظ ہے امام فرماتا ہے جیتے رو اللہ تجھے اولاد دے اللہ تجھے عزت دے اللہ تجھے شان دے اللہ تجھے بقا دے وہ گالیاں دیتا جا رہا ہے ساتھ جو نو کرتا ہے رہے ہیں کیا تعلق تھا اپ نے فرمیا پر تیرے پاس نہیں تھے تو نے نہیں دیئے میرے پاس تھے میں نے دے دیئے ہائے ہائے اللہ کیا بولنے کہ کیا کہنے میرے پاس تھے میں نے دے دیئے جو جس کے پاس ہوتا ہے بحی دیتا ہے اس بیتارے کے پاس تھی کالیاں اس لئے مجھے کالیاں دی میرے پاس تھی دعائیں میں نے اسے دعا دے گی پتہ نہیں کارپنڈال میں چکرے گا امام فرماتے میں اپنے رسول ہو فرق یہ ہے یہ کالیاں دے کے جانم میں جنار رہتا تھا محمد کا بیٹا دعائیں دے گے اسے جنت میں پھیجناتا تھا ہاتھ چاہو جی ہاتھ نہیں اچھ بانکہ تو سبحان اللہ چلو اتنا خوبصورت امام کے نام پہ بولے اس لا فتح کی بیٹی زینب نے شام میں خطبوں کی ذلوکار سے مارا جدید کو لا فتح لا فتح جملہ ہی ہوتا نا لا فتح کی بیٹی زینب نے شام میں خطبوں کے ذلوکار سے مارا جدید کو خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گڑے میں اتارا جدید کو سرکار نے فرمایا جیسے مجھ سے بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے رہے اکشہ صاحبی کھڑا ہوگا کہتا سرکار آپ نے میرا بدلہ دینا کونہ انکالے پر بہتر تو اور مجھ سے بدلہ لے گا آپ نے فرمایا تو بدلہ تو ہوں گا ابھی کس بات کا بدلہ لے گا کہتا سرکار فانا جنگ تھی سبیں آپ دروس کروا رہے تھے میں سب سے یوں آگے ہوا آپ نے مجھے پشت پہ چھڑی ماری تھی بڑی تکلیف ہی بدلہ دیں گے سرکار نے فرمایا اگر یاد ہے تو بدلہ لے لے یار چمانا کہتا سبحان اللہ جن کی راہوں میں بہایا تھا لہو ہم نے آج بہی کہتے ہیں کہ عید وفا یاد نہیں یار چمانا کہتا سبحان اللہ جن کی راہوں میں بہایا تھا لہو ہم نے مکتبِ عشق کا عدد اصول ہے موسن جس نے سبق یاد کیا اسے چھپری نہ ملے کہتا سرکار میں بدلہ لوں گا کون نے انکالا پھر 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 چل بدلہ لے کہتا سرکار ایسے بدلہ نہیں بہی چھڑی منگوائیں جو مجھے ماری تھی کیا کریم لپس ہے سرکار نے فرمایا ایسے کرتا ٹھیک ہے بلال بلال بھی کیا بلال ہے میں اگر یا کھاتے گل غلط نہیں ہونی کہ پھر ایک ترکڑی دے ایک پلڑے سے رکھو لفظ ایک پاتے رکھو کہ لفظ خود کوئے گا وہ کہیں اور تھے ہم کہیں اور ہیں گلو سمجھنی نہیں ہے جہاں قرآن پڑھنی تھا اس عابد کو بھی جو ابلیس ہے نا شیطان وہ فرشتہ نہیں تھا اس عابد کو بھی شیطان کہا ہے ہم نے جس کا ماتھا تیری تازیم سے گورا نکلا اور چاند سے اٹکے لیا کرتا ہے تیرا حبشی تیرا کالا بھی تو میری تقدیر سے گورا تیرا کالا بھی میری تقدیر سے گورا نکلا ہر چمان کہتے سبحان اللہ کھولی کے کہتے سبحان اللہ بج بج کے کہتے سبحان اللہ اکیشہ صاحبی سرکان نے فرمایا بیلال جی یا رسول اللہ اور سرکان نے فرمایا ایسے کہ بیلال کو کسی نہیں کہا یار تجھے مار کیوں پڑتی ہے ہر روز مار کاتا ہے سلام کرتا ہوں نصیر الدین شاہ صاحب کی قبر کو ازاروں کروڑوں سلام جس نے پورے معاملے کو ایک لفظ میں بیان کر دیا بیلال نے پجھے یار تجھے مار کیوں پڑ رہی ہے تیرا قصور کیا اس نے کہا میرا قصور یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں میرا قصور یہ ہے میں بے قصور ہوں فقط نگاہ یار کام مجرم ضرور ہوں میرا قصور یہ ہے بیلال جاؤ لفظ لفظ پہ داد بنے جی جو بلا چلا سرکان نے فرمایا چھڑی ہے بطول کے گھر جاؤ بطول کو کہنا دروازہ کھولے چھڑی لے کر آئے جناب بطول کے دروازے پر بطول کا دروازہ کو یہاں میں ہم چھپ کر گیا جیسے دروازے پہ نبی کو رکنا پڑے جبریل کو چھکنا پڑے اسے شرکت میں بطول گیتے ہیں بجان پتانی کون بندہ ہے جو لفظ سنکے اپنے دل میں رکھ لے گا کہ چلو روٹی کی جگہ لفظ کھا جاؤ جسے سمجھ آئے گا وہ ضرور اس چملے پہ بول گا بطول کائنات میں باہدستی ہے مصطفیٰ خود قرآن مصطفیٰ خود قرآن بائیس سال پانچ مہینے چار دن مصطفیٰ کے جسم پہ خاموش قرآن اترتا رہا دو قرآن محمد کے ایک بدن میں کرتے ہو گیا کہ سفات مستور تھے دو پیٹھے تو قرآنوں پہ قدم رکھ کے چلیں اسے شرکت میں بطول گیتے ہیں بڑی مربانی یار کیا خوبصورت سونا تا مزاد ہو جبا کہ دو سبحان اللہ بلکے کہ دو سبحان اللہ بڑی مربانی بلا تشبیح بلال دروازے پہ گا دس تک دی بار بار نصیر الدین شاہج پتہ نہیں کیوں یاد آرہا ہے شاہجی فرماتے ہیں نا کبھی عرابی کبھی ساحل کبھی اسنین کادرزی یہ نوری ہے مگر لے کر حیاتے پھول آتا ہے عدب زہرات کے حجرے کا عرشتک ہے نصیری تناش در پہ فرشتہ بھی تار و پھول جاتا ہے یار جمعکہ دو سبحان اللہ بلا تشبیح بلال نے دروازے پہ دستک دی کونین کی ملکہ اندر سے بوری کون میں بلال میں کتنا تیزی سے کہہ گیا ہوں آپ کتنی تیزی سے گدر گئے ہیں لفظ کی نظاقہ کون میں جی بلال کون بلال حفظ کرنا کر کیا لینے کے لئے ہیں جو جنگ میں سرکار چھڑی استعمال کرتے تھے وہ چھڑی لینے کر رہے ہیں کیا ضرورت پڑ گی میرے باپا کی طبیعت تو بڑی سخت خراب ہے بلال نے کہا طبیعت سرکار کی خراب ہے لیکن سرکار آج ایک اعلان کیا ہے کونین کے والی نے کہا اعلان یہ اعلان مرگ ہوا تو اس نے بھی کہا موسن مرگ آ اچھا ہوا اکثر اداس رہتا ہای اللہ دروالے پڑا سے کونین کے والی بیٹے نے دروالے کھول کے بلال کیا پردے میں کھڑی بطول کیا لینے کے لئے ہیں جناب بطول مجھے چاہیے چھڑی کون سی چھڑی جو جنگ میں سرکار استعمال کرتے ضرور کیا پڑ گی آپ کے بابا نے اعلان کیا کہ جس نے بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے لے جب اعلان کیا اکاشا صاحبی کھڑا ہو گیا کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے سرکار سے ہم نے اسے بڑا سمجھایا ہے سرکار کو بھی کہ یہ بات نہ کریں یہ بدلہ لے گا سرکار مانتے نہیں وہ کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے سکزہ فرماتی ہے بلال تو نے نہیں سمجھایا بلال کہتا ہے میں نے تو بڑے بکھرے انداز سے سمجھایا کیسے سمجھایا کہا میں نے کہا ہے اوہ کاشا مجھے مار مار کے ٹکڑے کر دے میرے یار کو کچھ نہ کہنا میرے یار کو کچھ نہ کہنا میں نے تو یہ کہا ہے مختبہ فرماتے ہیں پھر بلال جب آپ کیا ملا کہتا ہے وہ مانتا نہیں سرکار کہتا ہے میں نے بدلہ درو دینا ہے فاطمہ فرماتے ہیں چل میں چھڑی لاتی ہوں چونہی بطول نے چھڑی پکڑا ہے بلال کو فرما ہے میں سنین کو بھیج رہی ہوں اسے کہنا ان سے بدلہ لے لے اگر وہ نہ مانے تو میں بھی برکہ اڑھ کے آ رہی ہوں میں اچاندہ کہ محمد علا اپنا گھر بھی ہے جیتے دو سناندہ میں اپنا گھر ہو گئے سارے تو سی میرا گھر بن گیا کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے قرآن میں میں نے باپ اور بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا دیکھتا ہے کنان نوہ کا بیٹا تھا دوب گیا کتہ نوہ سے نصبت رکھتا تھا پار سلا گیا پتہ کلیا رشتے ٹوٹ نہیں داتے ہیں محبت کا رشتے قیم رہتے ہیں گونہین کے والی نے اکاشہ کو بلایا کیونکہ چھڑی بلا لے کے پچھا سرکار نے فرمایا یہ چھڑی پکھا مجھے مار لفظ نہیں کو تیر ہے جو صاحبی نے کہا اس نے یوں چھڑی کو پکڑا کونہین کے والی فرمایا جلدی کر مجھے مار میں تین وار یا کھڑا کہ جیڑا پہنچ جاوے میرے نار رڑے جلدی کر مجھے مار اس نے کہا سرکار جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے تن پر کمیز نہیں تھی کونہین کے والی کمیز بھی اتار سرکار نے فرمایا چل میں کمیز بھی اتار دوں مصطفیٰ نے یوں کمیز کو اتارا اور انہوں نے کہا میں اب ارادہ کر رہا ہوں تجھے مارنے کا سرکار نے فرمایا چل جلدی کر مجھے مار اس نے یوں چھڑی کو پکڑا تیار ہو گیا کہ اب وار کروں گا دیکھا جو حسن یا طبیعت مچھل گئی آنکھوں کا تھا قصور چھوڑی دل پہ چل گئے بڑی مربانی ہے اس نے یوں چھڑی کو اٹھایا جو مارنے کا ارادہ کیا ساپہ نے نگاہیں بند کر لی پتہ نہیں آج کیا ظلم ہونے والگاہ ہے کہ محمد کا ساپہ اور مصطفہ پہ بار کرے گا جب نگاہیں بند کی دیوانہ انتظار میں تھا ساری کہنات سور جائے ساری کہنات نگاہیں بند کر لے میں معبوب سے ملوں بس اتنا کہنا تھا کبرا اس نے چھڑی کو پھینکا مہرنے بود کے چومنا شروع کر کے چوم چوم کے سرکار نے فرمیے یہ کام کیوں کیا اب چومتا کیوں ماتا کیوں نہیں اور نے کہا سرکار میری کیوں کا کہ میں آپ پہ ساری چلاؤں سرکار بڑا یہ ہے میں نے آپ سے سنایا جو چیز آپ سے مس ہو دا اس پہ دہنم کی آگ حرام بڑا دی ہے میں نے سوچا کوئی اور بہانہ نہیں ایسے ہی سرکار سلی پڑھ دا تھے